پنچ میں مختلف مقامات پر سٹری ڈاگز دیکھے جاتے ہیں اور اکثر ان کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کئی مرتبہ پنچ میں گھومنے والے ان کتوں نے کئی لوگوں کو کاتا بھی ہے جس کی وجہ سے انہیں بڑے پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا ہے اب زیرہ ترقیاتی کمیشنر پنچ یاسین محمد جودری کی ہدایت پر انیمل ہسپینٹری ڈپارٹمنٹ نے پنچ میں سٹریلائزیشن آف سٹری ڈاگ کے نام سے ایک مہم شروع کی ہے اور ان کتوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے اب ان کا بازابتہ طور پر علاج ہوگا اور ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کی سٹریلائزیشن کی جائے گی پنچ میں آج مختلف مقامات پر ڈپارٹمنٹ کی قیادت میں ان ڈاگز کو پکڑا گیا اور انہیں محفوظ مقام تک پہنچایا گیا اس حوالے سے پنچ کی عوام نے ڈپارٹمنٹ کی اور خاص طور پر زلہ انتظامی کے جانب سے اٹھائے گئے اس قدم کی سرحانہ کی ہے وہیں ہم نے چیف انیمل ہسپینٹری پنچ سے بھی خصوصی بات چیت کی ہے اور انہوں نے تفصیل انجانکاری دی ہے کہ کس طرح سے ڈاگ کا علاج مالجہ ہوگا اور سٹریلائزیشن کا پروسیس کیا ہے اور خاص طور سے ڈاگ پائٹنگ سے ہونے والی بیماری کے متعلق بھی انہوں نے تفصیل انجانکاری دی ہے تو دیکھئے پنچ سے ہماری یہ خاص ریپورٹ یہاں پر آئیسی ہم ایک پروگرام لانچ کر رہے ہیں سٹریلائزیشن آف سٹری ڈاگز چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جو ریبیز ہے وہ ایک پیٹل ڈیزیز ہے جو زیادہ تر ڈاگ بائٹ سے شروع ہو جاتی ہے یہ وائرس کو کنٹرول اس ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے اہم جو نکتہ ہے کہ ہمیں ڈاگ پاپلیشن کو کنٹرول کرنا ہے ڈاگ پاپلیشن کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اے بی سی پروگرام جس کرتے ہیں اے بی سی پروگرام لانچ کر رہے ہیں یہاں پر جس سے ہم ان کی سٹریلائزیشن کریں تاکہ ان کی پاپلیشن کام ہو جائے گی چونکہ یہ وائرس جو ہے یہ ہمیں پتہ ہونے چاہے اس سے پہلے کہ ہم اس ڈیزیز کے بارے میں پتہ ہونے چاہیے یہ وائرس کی کریکٹرس کے بارے میں پتہ ہونے چاہیے یہ وائرس جو ہے یہ نیرو ٹرپک وائرس یعنی یہ بلڈ سے نہیں ٹرنسپورت ہوتا ہے یہ جب بائٹ ہوتا ہے پھر نروز سے ٹرنسپورت ہوتا ہے پھرام سائٹ آف جو انجیری ہے آپ ٹو دا برین جو جاتا ہے نروز سے جان جاتا ہے یہ وائرس اگرچہ فیٹل ہے بہت فیٹل ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ اللہ کا یہ بہت اس میں شکر ہے اس میں کہ یہ بہت فریجیل بھی وائرس ہے یعنی اتنا فریجیل ہے کہ جب بھی ڈاگ میں یہ سیلیوہ میں ہوتا ہے اس ریبیڈ ڈاگ کی سیلیوہ میں ہوتا ہے جب یہ سیلیوہ نیچے گردہ ہے اوپر سے نیچے اتنا فریجیل ہے اس کی نائنٹی پورسنٹ پیتوجینسٹی خاتم ہو جاتی ہے یعنی محمولی سی ملک جو تیمپریچر ہوتا ہے یعنی محمولی سے ڈس اینپیکٹن سے یہ وائرس جو ہے اس کی پیتوجینسٹی ختم ہو جاتی ہے جب انفیکشن کے لیے ضروری ہے کہ یہ ڈاگ کا بائٹ ہونا اور وائرس کا ایکٹیو ہونا ضروری ہے اور جتنی پساجنگ اس میں زیادہ ہو جائے یعنی اگر ایک اینمل سے دوسرے اینمل جائے تیسرے اینمل میں جائے گا یہ وائرس تب سے اس کی پیتوجینسٹی کم ہو جاتی ہے تو مین کارن اس لیے ہم کہیں گے اس مین کارن جو ہے جو ریبیز کا انفیکشن جو ہوتا ہے انسانوں میں جاتا ہے یہ اس کا مین ایک ہی کاز ہے کہ یہ ڈاگ بائٹ سے ہوتا ہے تو اس لیے ڈاگ کی پاپریشن کنٹرل کرنا بہت ضرور اس لیے ہم نے ایک اس میں ایک ڈسٹرکٹ لیول جو کمیٹی یہاں بن گئی ہے سوسیٹی آپ پریونچر آپ کرویلٹی آنیمل ایکٹ اس کی ایک سوسیٹی ڈسٹرکٹ اس نے فیصلہ لیا ہے یہاں پر کہ جو ڈاگ کی پاپریشن کو ہے اس کو کنٹرل کریں گے ہم اس میں جب فیمیل ایلمنز جہیں ان کی ہم یہاں پر سپیئنگ کریں گے ان کی اووریز یا یوٹرس جو ہے ان کی جیمو کریں گے تاکہ ان کی پاپریشن جو ہے لیگل طریقے سے ہم اس کو کنٹرل کریں گے تو یہ مقصد ہے پروسس کیا رہے گا جی جی پروسس یہی رہے گا کہ اووریکٹومی جو ہے نا اس نے فیمیل ایلمنز کو ہمیں تارگک کریں گے میل سے زیادے ہم کچھ کریں گے یہاں پر جو فیمیل پاپریشن ہیں فیمیل پاپریشن کو تارگک کریں گے ہم اس میں ہم نے یہاں پر انجوز بھی لائے ہیں انجوز ہی کریں under close position of SBCA وہ یہاں آئے ہیں یہاں پر ہم تارگک کریں گے فیمیل کیا کیونکہ فیمیل ایلمنز کو تارگک کریں گے اس سے پاپریشن کنٹرل اس کے بعد ہم ان کو پہلے بورڈنگ کریں گے یہاں پر اس کے بعد پھر اس کو جب سٹریزیشن ہو جائے گی یہاں پر اس میں ہمارے ڈاکٹر بھی ہوں گے جو ان کو سپوروائز کریں گے اس کے بعد میں ہم ان کو پوسٹ آپریٹو کیئر تین دن کے لئے رکھیں گے یہاں پر جب ہمیں شور ہو جائے گا کہ ان کی معلوم پوسٹ آپریٹو ٹریٹمنٹ کے بعد ہمیں شور ہو جائے گی ڈاگ اب ٹیک ہے اس کو ہم ریلوکیشن کریں گے اپنی علاقے میں جہاں سے ہم انہیں اٹھائیں جو گائیڈ لائنس ہے اس پی سے کی جو گائیڈ لائنس ہے تو بلکل گائیڈ لائنس کی حساب سے ہم کو یہ ہماری شروع تھا یہاں پر پوچھ میں تو اس میں ہمارے ڈیجی صاحب کے بہت ام اس کے شکر گزار ہیں کہ اس کے ملعب گائیڈ لائنس میں کر رہے ہیں اس نے بہت سپورٹ کیا ہمیں تو آئندہ ہم چونکہ ہم ہم نے ہماری 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 اپنی شلٹر ہم نے لوجسٹک کو سپورٹ دیا یہاں پر آئندہ سے ہم اس کو مزید بہتر کریں گے اور ہم اس کو ریگولر فیچر بنائیں گی تاکہ یہاں کے جو جو ریبیز کی منیس ہے جو ہم اس کو یہاں پر کم کم اس کا اگر دور بھی نہیں کم اس کو منیمائز کریں گے یہاں پر یہ ہمارا مقصد ہے